سلام اللہ شوق تیرا کرنا ہو میری نماز کا ایوان کیوں جی یہ تھے اے جگڑے چلنے ہی تھی میں نماز پڑھ رہا تھا تو دروت پڑھا گیا میری نماز میں خلل آ گیا میں کہا دس ہوئے سدھی کے اپر نماز پڑھا رہے تو رسول اللہ تشریف لے آئے تو پیچھے صحابہ پھر اینجن کین کی تا نماز خلل آیا کے نہ آیا ہاں جی تو جو تو کہنے دین دیاں گل نہ کرنا افضل الخلق بعد الرسول نماز پڑھا رہے ہوں پیچھے حضرت عمر بھی کھڑے ہوں عثمان غنی بھی کھڑے ہوں حیدر کرار بھی کھڑے ہوں خالد بن ولید بھی کھڑے ہوں بلال بھی کھڑے ہوں ابو رہرہ بھی کھڑے ہوں حضرت سعید بھی کھڑے ہوں ابو عبیدہ بھی کھڑے ہوں سارے شیر کھڑے ہوں حضور تشریف لیان تو صحابہ نو خوشبو آجائے حضور آگئے تو تو حضور کی بات کرتا ہے حضور کی خوشبو آگئی تو صحابہ نے پھر ہاتھ مارنے شروع کی ہوتا ہے کہہ جی حضور آگئے میں کہا اقبال نماز خلل نہیں آیا کہہ جا تیرا دماغ خراب ہے افضل الخلق پڑھا رہے ہیں نماز شوق تیرا کر نہ ہو میری نماز کا امام سبحان اللہ کیڑیا نمازہ کیڑیا نمازہ نہیں ہے تبلیغان کر دے ہو ساری جنگی اور تیلہ کھڑے ہو کیڑیا نمازہ بیان کر دے ہو کلندر الہوری تو دا سو اس صدیق اکبر فرقی کیتا صحابہ اینج رستہ بڑھا دے گا ایک صافج ہو پھر دوسری جو میرے آقا پہلی صافج تشریف لے گا ہے دوران نماز تشریف لے گا ہے اور صدیق اکبر جب تو ویکیا مسجد گونج اٹھی اینج اینج صحابہ ہاتھ مارے یا اینج اٹھ مارے تو صدیق اکبر ان آکھاں دے کون ہے جو پچھے ویکیا تو ویکیا دے رسول اللہ پہلی صافج کھڑے اے سارا کچھ نمازہ چھو رہے ہیں میں کہا اقبال کیوں کہنے لگا شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب کیوں جی میدانِ بدرچ حضرت جابر کہے ہیں حضور تیسرے دن نماز پڑھا رہا ہے نمازِ حسر دورانِ نماز حضور مسکراب ہے بدر فتح ہو گیا تیسرے دن حضور حسر دن نماز پڑھا رہا ہے دوسری لکات حضور مسکراب ہے حضرت جابر کہنے دیں جو تو حضور نماز مکمل کی تھی حضور رہنا کا تبسمتا حضور کسی نماز مسکراب ہے میں کہا اقبالے کی ہویا کہنے کہا شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب جب تو نماز مکمل کی تھی یا صحابہ عرض کی تھی حضور مسکرار ہے سی میرے آقا نے نہیں فرمایا تو سی نماز پڑھ رہے سی یا مجھے دیکھ رہے تھے اللہ کی نماز پڑھ رہے تھے اور غیر اللہ کو دیکھ رہے تھے ایند نزدیک رسول اللہ بھی غیر اللہ اور رسول اللہ اللہ کے رسول ہے غیر اللہ اورت ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے وہ اللہ کے محبوب ہیں مسجدوں کے دروازے پر لکھ دینا وَعَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّا فَلَا تَدُوْ مَعَلَّا مسجد اللہ کے لیے یا غیر اللہ کو مت پکارو غیر اللہ تو مراد یہ تھے نات نہیں پڑی جاتا غیر اللہ تو مراد یہاں مصطفیٰ جانے رحمت نہیں پڑا جاتا غیر اللہ سے مراد یہاں کہ یہاں محفل ملاد نہیں ہوتی محق داسہ زلیلہ مسجد نبی شریف میں تو رسول اللہ خود ممبر بچھاتے تھے حضرتِ حسان کے لیے اور میرے آقا فرماتے ہو حسان آؤ میرے دشمنوں کو جواب دے جب حضرتِ حسان ممبر پر کھڑے ہو کر حضور کی نات پڑتے تو میرے آقا فرماتے فرمائے جب تک حسان میری تعریف کرتا رہتا ہے اور میرے دشمنوں کا مو توڑتا رہتا ہے جبریل اس کی پشت پر کھڑے رہتے ہیں مانا المساجدہ للہ فلا تعدو ماللہ میں کہتے ہیں نوئے سمجھ آئی صحابہ نو تنائی ایک گلتے ہیں نوئے سمجھ نائی اے صحابہ نو فلا تعدو ماللہ یہ باتیں تم یہ دین بیان کرتے ہو دین یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں اور دین وہ ہے جو کلندر الہوری اقبال نے بیان کیا ہے کیوں جی صحابہ پھر عرض کی تھی حضور کیوں مسکرائے ہو حضور نے فرمایا میں اس لیے مسکرائے کہ مرہ بھی میقائیل ہو فرمایا میں جب نماز پڑھا رہا تھا تو میقائیل میرے پاس سے گزرے وَعَلَى جَنَاحِ اَسْرُ الْغُبَارِ اُنَا دِهِ پَرَاوْتِ بَدَرْدِ مٹی موجود سی وَعَوَى رَاجِهُمْ مِنْ طَلَبِ الْقَامِ اور میرے غلاموں کی مدر میں مدد کر کے واپس جا رہے تھے تو پھر حضور تسی کیوں مسکرائے فرمایا وَعَوَى دَحِقَ إِلَيَّ فَتَحْ بَسْحَمْتُ إِلَيَّ میں جب تو نماز پڑھا رہے سی تھے میکائیل میرے قریب تو گزر دیا کہا جناب ہونے جازت ہے ساؤں پیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی ہجام میرا سجود بھی ہجام